اور جس گھر میں میں اس ٹائم آئی ہونا پیچ جنگل کے رہ رہے ہیں یہ لوگ نہ جہاں انسان کی فریاد سننے کوئی آتا ہے نہ انسان کی کوئی دکھ سننے آتا ہے مانگنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ان کو پتہ ہوتے ہیں جو عزت دار ہوتے ہیں انہاں مار کے وہ نہیں مان سکتا خدمت ایک خل ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے آئیکن کو قرص کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیچ کو فولو کریں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خدمت خلق ٹی وی سب سے پہلے ناظرین یہ میرا کیمرمن آپ کو ہر طرف کیمرہ گھما کے دکھا سکتے ہیں یہ ہر طرف جو بھی آس پاس ہے چار چفیری کیمرمن دکھا رہے ہیں آپ کو یہ دور دراز تک کوئی بندہ نہیں ہے اور جس گھر میں میں اس ٹیم آئی ہونا میرے پیر جو ہے نا اس ٹیم میرا ساتھ نہیں دے رہے میری ٹانگیں کہاں پر رہی ہیں میرا وجود تھڑ تھڑا آ رہے اتنا مستحق اور بیچ جنگل کے رہ رہے ہیں یہ لوگ نہ جہاں انسان کی فریاد سننے کوئی آتا ہے نہ انسان کی کوئی دکھ سننے آتا ہے نہ کوئی تکلیف سننے آتا ہے یہ لوگ کیا کریں گے یہ کس سے مانگیں کون سے ملک کے ایسے انسان سے مانگیں جہاں چھے سو روپے گھی ہے گندم جو ہے وہ پانچ چھے ہزار سے کم نیچے نہیں آ رہی یہ گریب کیا کرے خدارہ خدارہ ایسے لوگوں کا آسرہ بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے لوگوں کا آسرہ بنے یہ اچھے وہ اچھے فلانے ہمارے حکمران اپنی میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا یہ ملک کس چیز پر بنا تھا یہ پاکستان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان تھا کہ انسانیت کے خدمت سب سے بڑا درجہ ہے سب سے بڑا ایک نیکی کا کام ہے آئیں میرے کیمرا میں آپ کو دکھائیں گے کہ جو ان کی زندگی کی حالات ہیں یہ ناظرین پہنچ چکیوں میں ان بزرگوں کے گھر یہ پیرالائز ہیں یہ چلنے پھرنے سے کاثر ہیں یقین کریں ان جنگل میں یہ لوگ رہتے ہیں جوان بچیوں کے ساتھ پردہ دار خاتون ہیں عزت دار لوگ ہیں آپ کو پتہ ہوتے ہیں مانگنے والے جو ہوتے ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ان کو پتہ ہوتے ہیں عزت دار ہوتے ہیں انا مار کے وہ نہیں مان سکتا میں ان سے میں ہر کسی سے پتہ کر چکی ہوں پچھلے ساڑھے تین دو گھنٹے سے میں اس علاقے میں ہوں ہر بندہ کہہ رہا ہے یہ معذور حق دار اور غریب ہے ان کے پاس ویلچئر تک نہیں ہے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ویلچئر ہو اور یہ اپنے بچوں یہ اپنے پیروں پہ تو چلو اور کچھ نہیں بچے پیچھے سے دھکا دے کے ان کے کہیں لے جائیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے آئے ان کی فریاد انہی کی مضبانی ان کی بیوی سے پوچھتے اسلام علیکم علیکم کیا حال ہے باجی ٹھیک ہے چھیک شکر ہے تھوڑا اوچھا بھن لو کیا نام ہے آپ کا عزیز بیوی عزیز بیوی یہ چاچو کا کیا نام ہے عبد الحمید عبد الحمید یہ ان کو کیا ہوا تھا کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ یہ کو فالج ہوا ہے فالج ہوا ہے جی کتنے سال سے نکڑا چوہ جو نو سال دھتیا کھڑے یہ دماؤیا پانچ مینن آئی یہ چھوٹا بچہ پیدا ہوا تھا کبھی ہوا تھا ان کو فالج جی تو یہ کتنے بچے ہیں آپ کے چاہ کتنے بیٹے بیٹیاں دو دو بیٹیاں دو بیٹے جی بیٹیاں جوان ہیں جی ناظرین میں خود بھی ان سے ملی ہوں میں اسی وجہ سے وہ نہیں آ سکتی ہر کسی کی عزت کا مصدہ ہے آپ نے ان کا کیا کہہ رہی ہیں انہوں نے شادی کہنے سے ہوئی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی کہنے شادی کرنے ہیں آپ نے ہاں جی تو بیٹے جوان نہیں ہیں بیٹے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں یہ اس سے بڑا ہے بیٹا آپ کا دو سال دو جی تو یہ چاچو کا علاج وغیرہ کبھی حکومت یا کوئی ادارہ کوئی آپ کے پاس نہیں پہنچا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے کہنے کبھی آپ کو کچھ بھی نہیں ملا حکومت کی طرف سے کوئی امداد کو مدد کشے کہنے اللہ دیانے کہنے کدھر کوئی نہیں آتا دہا آتا جنگل ہے اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جی رحمت ٹھیک ہے شکر اللہ پس یہ گھڑی تو ٹھیک ہے اللہ مہربانی کرے اللہ خیر کرے گزارہ کر رہے ہیں آجا ہمارا کوئی وسیلہ نہیں ہے آجا یہ مانگ پین کے گزارہ مسائلہ کر رہے ہیں آجا ان کے بعد یہ تکلیف کو گیارہ سال مسائلہ ہو رہے ہیں سن انہیں سو تیرہ میں مو کے پاس رکھے مو کے پاس سن انہیں سو تیرہ میں اپنا اٹھویں مہینہ مسائلہ میرا کوئی یہ تکلیف ہوئی ہے اب تک مجھے کوئی علاج مسائلہ نہیں لگا علاج یہ بہت کیا تھا تو کچھ بھی آرام ہو اب ایسے مسائلہ گھوڑی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں بس پیشا پیشو پسٹھنے کند بہار مسائلہ بہار سوٹایا بس اور ہمارا کسی قسم کے آپ کی کسی نے مدد نہیں کی کبھی نہیں 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 کوئی مدد مسائلہ بار سے ہماری کوئی مدد نہیں آئے کسی میری تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو سکھ سے حد دے اللہ پاک آپ کی آل اولاد کو سکھ صحت دے تو آپ دیکھنے والے بہن بھائی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی کس قسم کی مدد کریں کوئی دکان وغیرہ مسائلہ بہو لگ بات ہیں کوئی اچھا سا کاروبار لگ بات ہیں تو ویل چیئر نہیں ہے میرے ویل چیئر مسائل دلو چاہیے ویل چیئر چاہیے اور کوئی اچھا سا مسائل کاروبار لگ بات ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی پرچون کی کچھ بھی دکان تا کہ میری بیوی بچے میری بیٹیاں کچھ بیچتے رہیں گے اور ہم دو وقع ایک وقع کھانا کھا سکیں گے بس گاؤں ہیں دیہاتی لوگ ہیں تھوڑا بہت سامان خرید لیں گے اس کے ساتھ ان کے پاس ویل چیئر نہیں ہے دو بچیاں ہیں جوان ہیں ان کے فرض مسائل ٹالنا ہے اور ہمارے پاس مسائل کچھ بھی نہیں ہے ہم بچے مسائل اٹھوا دیں کوئی مہربانی ہو سکے تو کوئی خرچہ مسائل دیں ان کے حوالے مسائل کر دیں ناظرین یہ صحیح کہہ رہے ہیں بزرگ جو غریب انسان ان کی بیٹیاں بھی آپ پتا اسی مسئلے سے بیٹ جاتے دہیج نہیں ہوتا اسی مسئلہ یہ پاکستان کا مہین مسئلہ ہے دہیج جس کی وجہ سے ہر کسی گریب کی بیٹی بیٹی ہوتی خدا کے لئے یہ سفید پوش گھرانا ہے میں فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتی ہوں آپ دیکھنے والے بہن بھائی اپنے دلوں میں رحم ڈالیں آپ اس کو دے رہے ہیں اس انجوز کو دے رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے کاروبار لگوائیں یا کچھ ایسے ماجبور لوگوں کی مدد کریں جسے اللہ اللہ کے رسول رسول کی آل بھی راضی ہو خدا کے لئے اس ویڈیو کو شیئر کریں یہ محذور انسان لاچار باپ اپائیج انسان یہ کیا کر سکتا ہے اللہ کی مخلوق یہ یہ بھی جیتے جاکتے انسان ہے ان کو چھوٹی کٹو درد ہوتا آپ بھی ہوتا ان کو بھوک لگتی آپ بھی لگتی ہے خدا کے لئے ویڈیو کو شیئر کریں جنر کو لائک کریں سسکرائب کریں تاکہ کسی نیک بہن بھائی تک پہنچے اور وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں میں کوشش ہی کر سکتی ہوں اللہ علی کے بان